معزز دوستو اس مسجد سے متعلق آج کی ویڈیو بیاد خاص ہونے والی ہے ہمیں پوری امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دل سے پسند کریں گے اور جن لوگوں تک اب تک یہ مسجد نہیں پہنچی ان تک اسے آپ ضرور پہنچائیں گے اگر آپ کے پاس وقت نابی ہو تو بھی پوری ویڈیو ضرور دیکھئے اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار نئے آئے ہیں تو چینل کو کر لیجئے سبسکرائب معزز دوستو تو آج ہم آپ سے اسی عالی شان مسجد پر بات کرنے والے ہیں کہ حالیہ دینوں اچانک یہ خوبصورت سی مسجد کونسی جگہ نکلی اور یہ کہاں واقع ہے آخر کیوں روز بروز لوگوں کا کھیچاؤ اس مسجد کی جانب بڑھتا جا رہا ہے کتنے سالوں سے آخر یہ مسجد ہماری اور اس کے آس پاس بسیل لوگوں کی نظروں سے اجھل تھی اس مسجد اور اس کے اردگرد پڑی خالی جگہوں کے بارے میں لوگوں کا کیا کہنا ہے انہی باتوں پر ہم تذکرہ کریں گے تو آئیے اپنی بات شروع کر لیتے ہیں پیارے ساتھیوں بہت پرانے زمانے میں بنی یہ خوبصورت سی تاریخی مسجد جو پانی کے بیچوں بیچ آپ کو نظر آ رہی ہے اور جس کا نظارہ کافی دلکش لگ رہا ہے پچھلے تیس سالوں سے اسی ندی میں پانی کی سطح اوپر ہونے سے بلکل ڈوبی ہوئی تھی لیکن حالیہ دینوں جیسے جیسے پانی کی سطحیں گھٹتی گئیں ویسے ویسے یہ مسجد دھیرے دھیرے ظاہر ہوتی گئی اس طور سے کہ پہلے مینار پھر گمبت ظاہر ہوا اور اب یہ خوبصورت سی مسجد تیس سال بعد پانی سے پوری طرح باہر ہے بے شک یہ میرے پروردگار کی قدرت کی کھلی نشانی ہی تو ہے کہ سیکڑوں سال پہلے بنی مسجد مسلسل تیس سالوں سے پانی میں ڈوبی رہنے کے باوجود بھی صحیح اور سلامت ہے اور یہ آج بھی اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ اسی طرح اپنی جگہ قائم ہے جیسے سیکڑوں سال پہلے یہ اپنی شان و شوقت کے ساتھ قائم تھی اور یہ ساتھ میں گزرے ہوئے زمانیں اور اس کی پرانی تاریخی یادوں کو بھی تازہ کر رہی ہیں اور اس کے محراب و ممبر گمبد و مینار سے یہی صدائیں بلند ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں اب دوبارہ اپنی سجدوں سے اپنی نمازوں سے اپنی ادانوں سے مجھے آباد کرو اور میری ویرانی میری خستہالی اپنی دریا دلی سے دور کرو یقیناً مسجد کی ناسنائی دینے والی صدا پر لبائے کہنے کی سخت ضرورت ہے اب آتے ہیں اصل معاملے کی طرف دوستو در حقیقت یہ معاملہ بحار کے ظلہ نوادہ میں واقعے پھلوریہ نامی ڈیم میں پیش آیا جس میں یہ مسجد واقع ہے کہ سیکڑوں سال پہلے بنی تاریخی مسجد پانی کی سطح کم ہونے کی وجہ سے تیس سال بعد اپنی شان کے ساتھ بہار آگئی جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے علاقے پھلوریہ نامی ڈیم میں سیکڑوں سال پرانی مسجد نکلی ہے اسے دیکھنے کے لئے آس پاس علاقے میں بسے لوگوں کا حجوم امڑنے لگا یہاں تک کہ دور دراص مقامات میں رہنے والے لوگ بھی بھاری تعداد میں سے دیکھنے کے لئے جمع ہونے لگے اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے رہی اس مسجد کو لے کر مقامی لوگوں کی بات تو ان کا کہنا ہے کہ اس کے بارے میں ہم پہلے سے ہی اپنے بڑوں سے قصے اور کہانیوں میں سنا کرتے تھے کہ نوادہ کے پھلوریہ نامی ڈیم میں ایک تاریخی مسجد چھ مینار و تین گمت والی ہوا کرتی تھی اب معلوم نہیں ہے بھی یا نہیں جس میں ہم لوگ نماز ادا کیا کرتے تھے اور اسی پھلوریہ نامی ڈیم کے آس پاس پڑے خالی جگہوں میں آج سے کئی سال پہلے ہمارے رشتہ داروں کے بھی پھلا پھلا نامی گاؤں آباد ہوا کرتے تھے جہاں ہم جایا کرتے تھے اور لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھی پھر ان سے باتیں کیا کرتے تھے لیکن اسی جگہ جب ڈیم بننے کا کام شروع ہوا تھا تو آبادیاں دوسری جگہ منتقل کر دی گئی تھی خالی پڑی ان جگہوں میں ڈیم کے پانیوں میں ہمارے بچپن کی یادیں دفن ہیں یہ سب باتیں ہم اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے اور آج ہماری یہ خوش نصیبی دیکھئے جس مسجد کو ہم اپنے بڑوں سے قصے اور کہانیوں میں سنا کرتے تھے اس کا خوبصورت منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کی باتیں یاد کر کے دل ہی دل میں پھولے نہیں سما رہے ہیں محسس دوستو ہم بھی یہ خوبصورت منظر اس ویڈیو کے ذریعے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ عالی شان مسجد جسے لوگ اب نوری مسجد کے نام سے پیش کر رہے ہیں اب پانی سے بالکل باہر ہے اور جس میں صاف صفائی کا کام ذوق و شوق سے جاری ہے جس کی طرف لوگوں کا میلان بڑھتا ہی جارہا ہے اب وہاں کے لوگوں کی اولین ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اسے دوبارہ آباد کریں اس مسجد میں اذان اور پنج وقتہ نماز کا پابندی سے حتمام کریں ورنہ اگر یہ مسجد اسی طرح ویران پڑی رہی اور وہاں کے مقامی لوگوں کی آدمی توجہ کا شکار رہی پھر تو ڈاکٹر اقبال کا یہ شیر ان پر خوبصچ ثابت ہوگا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا مسجد تو ایمانی حرارت دکھاتے ہوئے رات و رات بنا ڈالی لیکن دل جو اپنا پاپی ہے قلب کو جو گناہوں کی عادت لگی ہوئی ہے برسوں گزر گئے لیکن بدقسمتی ہی کہیے کہ نمازی بن نہ سکے انہی باتوں پر ہم اپنی بات ختم کر رہے ہیں شکریہ آپ تمامی لوگوں کا